اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیجت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو موسٹ ریکویسٹڈ ویڈیو ہے آج میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں یہ رہل بنانا سکھاؤں گی بہت ہی ایزی سٹیپس کو فالو کر کے اور بہت ہی زیادہ ڈیٹیل سے آپ نہ صرف یہ رہل بنا سکتے بلکہ آپ ریزن آرٹس کے اور بھی بہت سی چیزیں بنا سکتے رہل بناتے ہوئے جو چیزیں میں یوز کر رہی ہوں اگر آپ لوگ کے پاس وہ نہیں ہے تو اس کا آلٹرنیٹ آپ کیا یوز کر سکتے ہیں آج کی اسی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ میں یہ سارا سمان کہاں سے پرچیز کرتی ہوں آپ لوگی کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں سارا سمان ریزن ورک کے لیے سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس اچھی کالٹی کی ریزن ہونا لازمی ہے تو میں یہاں یوز کر رہی ہوں یہ ریزن اس کے پرائس میں آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں مینشن کر دوں گی اس کے بعد ہمیں چاہیے مولٹس وڈین سٹکس میجرنگ سکیل پلاسٹک کپ ہیٹ گن چاہیے ہیٹ گن نہیں ہے اگر آپ لوگ کے پاس تو آپ اس کے جگہ لائٹر کو یوز کر سکتے ہیں بسیکلی ہم ہیٹ گن کو اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے جو ریزن میں ببل آرہے ہیں اس کو ریموف کر سکیں جس میں ہم رہل رکھیں گے وہ میں یہ وڈین باکس یوز کروں گی سپنج برش جیسو جیسو کو ہم وڈین باکس کے اوپر اپلائے کر کے سائٹ پہ رکھتے ہیں تاکہ یہ ڈرائی ہوتا رہا ہے ماسکنگ ٹیپ کرش گلاس چاہیے ہمیں پلاسٹک کپ موسٹ ایمپورٹنٹ چیز گلاس سپری پینٹ فلوٹنگ پاوڈر میں یوز کروں گی بیچ سلک اور کیرٹ گول میکا پاوڈر چاہیے ہمیں اس سے ہمارے ریزن کے اندر بہت اچھی شائن آ جاتی ہے وینایل سٹیکرز چاہیے سیزر چاہیے اور یہاں میرے پاس ایک لیٹر ٹائپ کچھ ستارے ہیں میں وہ یوز کروں گی وائٹ اکریلک پینٹ میری ڈرل مشین اگر آپ لوگ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ لوگ اس کی جگہ کٹر بھی یوز کر سکتے ہیں گولڈن مارکر اسکیل تو یہ وہ بیسک چیزیں ہیں جو ریزن ورک کرتے ہوئے آپ لوگ کے پاس ہونا لازنی ہے ہم لوگ جہاں پر بھی ریزن کا ورک کرنے والے ہیں پہلے وہاں پر پلاسٹک شیٹ سے اس کو کور کر دیں گے تاکہ ہمارا سرفیس جو ہے وہ ریزن کے وجہ سے خراب نہ ہو تو سب سے پہلے میں کیا کروں گی ووڈن باکس کا جو کیپ ہے ہم اسے الگ کر لیں گے ماسکنگ ٹیپ کو اس طرح اپلائے کروں گی کہ ہاف انچ اوپر ایکسٹرہ رہے اس سے یہ ہوگا کہ ریزن کا جو ہم ورک کریں گے اس کے اوپر ریزن جب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے تو وہ ہمارے ووڈن کے اوپر نہیں آئے گی کیونکہ اگر باکس کی سائٹ پہ ریزن گر جائے گی تو وہ بہت عجیب سا لگے گا ہم نہیں چاہتے کہ ریزن نیچے آئے اور ہماری سائٹ کو خراب کریں اسی طرح میں پورے باکس کی سائٹ کے اوپر ایسے ماسکنگ ٹیپ لگا دوں گی اسے اور سیف بنانے کے لئے میں ٹیپ کو اس کے اوپر ایک بار ریپیٹ کر دوں گی یہ دیکھیں اس طرح ہم نے اس کے کورنرز بنا لینا ہے ہم نے اس کے اندر کام کرنا ہے تو ہماری ریزن اب باہر لیک نہیں ہوگی ہمارے پاس چار چیزیں ہیں کام کرنے کے لئے 1 2 3 اور 4 اس پر ہم 100 گرام ریزن ڈالیں گے اس پر 100 اور اس پر بھی 100 ڈالیں گے اگر ہم اس پر کم ریزن ڈالیں گے تو مسئلہ یہ ہوگا یہ یہاں سے کمزور ہو جائے گا تو بجائے ہماری ریزن کھڑے ہونے کے گر جائے گی اس پر ہم تھوڑی ریزن بھی ڈالیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ اس کی ڈپ اتنی نہیں ہے مولڈ کیونکہ میرے یوز ہیں ہم نے اس پر پہلے ریڈ کلر کی ریزن بنائی تھی بجائے سے اس کے اوپر ریڈ کلر آ رہا ہے لیکن جب اس کے اوپر ہم وائڈ کلر کی ریزن ڈالیں گے یہ کلر اپنا پیگمنٹ نہیں چھوڑے گی اور اگر چھوڑا بھی تو وہ بیک سائٹ پر آئے گا فرنٹ پر نہیں ہمارے کسٹومر کی ریمانڈ ہے اسے بوکس کے اوپر ٹرانسپیرنٹ گلاس رکھ چاہیے رہل پر گولڈن مکس چاہیے تو اب ہم اسی کو کلر کریں گے میرے پاس یہ ریزن کا ہی یوز کپ ہے تو اسی کے اندر ہی میں کرش گلاس کو ڈال دوں گی اب اس پر میں سپری پینٹ کروں گی ایک ہاتھ سے میں سپری پینٹ کر رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے میں اسے اچھی طرح سے شیک کر رہی ہوں تاکہ سپری پینٹ اچھی طرح سے کرش گلاس پر ہو جائے اب اسے ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی ریزن بنانے کے لیے میں ریزن کا پارٹ اے لوں گی 300 گرام اور پارٹ بی لوں گی 150 گرام میجرنگ اسکیل پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں پارٹ اے میں نے لے لیا ہے 300 گرام اور پارٹ بی لے رہی ہوں میں 150 گرم ریزن کو ہمیشہ سلو مکس کرتے ہیں جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ یہ بات جانتے ہوں گے تو میں بھی اسے بہت دھیرے دھیرے سے مکس کر لوں گی اس کو آہستہ آہستہ مکس کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر کوئی ببل نہیں آئیں گے اور جتنی محنت ہوگی اتنا ہی پھل میٹھا ہوگا مطلب کہ اینڈ میں کرسٹل وائٹ ریزن ہماری بن کے تیار ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی کرسٹل وائٹ ریزن ہماری ہو چکی ہے اب اس کی تھوڑی سی اماؤنٹ میں نکال لوں گی پلاسٹک گپ کے اندر اور باقی کے اندر میکا پاورڈر کو ڈال دوں گی جتنی اماؤنٹ میں نے وڈن سٹک پہ لی ہے آپ ہی اتنی ہی لے لیجے گا اسے مکس کر کے ایک جگہ رکھ دیں گے کیونکہ کسٹومر کی ڈیمانڈ ہے اسے باکس کے اوپر کرش گلاس چاہیے ٹرانسپیرنٹ تو میں یہاں باکس کے اوپر کرش گلاس کو اس طرح سیٹ کر کے رکھ دوں گی اب وہ ریزن جس میں میکا پاورڈر ڈال کے مکس کر کے سائٹ پہ رکھا تھا اندازے سے میں ہنڈرڈ گرام رہل کی اس مولڈ کے اوپر ڈال دوں گی اور اندازے سے ہی ہنڈرڈ گرام اس کے اوپر بھی ڈال دوں گی کیونکہ یہ ہمارا روز کا کام ہے تو ہمیں اندازہ ہے آپ میجر کر کے بھی ڈال سکتے ہیں باقی ریزن جو بچ چکی ہے اسے باکس کے اوپر ڈال دیں گے اور وڈن سٹک کی ہیلپ سے اسے پورے باکس پہ اچھی طرح پھیلا لیں گے وہ ریزن جو ہم نے سائٹ پہ نکال کے رکھی تھی اس کی آدھی امور میں ہم میکا پاورڈر ڈال کے مکس کر لیں گے اور وڈن باکس میں جہاں ریزن کم ہے وہاں ڈال کے اس کو بھی سپلٹ کر دیں گے کرش گلاس پہ ہم نے کوئی ریزن نہیں ڈالی تو پلاسٹک کب کی اس طرح نوک بنا کے جو ریزن ہماری رہ گئی تھی اس کو ہم کرش گلاس پہ ڈال دیں گے تاکہ کرش گلاس آپس میں اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے باقی جو ریزن بچ گئی ہے اسے میں نے دو حصوں میں کر لیا ہے ان دو حصوں میں ہم ڈالیں گے فلوٹنگ پاورڈر اس میں میں ڈال رہی ہوں کیرٹ گولڈ اور اس میں ڈال رہی ہوں بیج سلک دونوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد کب کی اس طرح سے نوک بنا لیں گے اور رینڈم لی اس کی لائنز کو بنا لیں گے یہ کام کرتے ہوئے بلیو میں آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اسی طرح ہم نے وڈن باکس کے اوپر بھی لائنز بنا لینی ہے میں یہاں پر ہیٹ گن یوز کر رہی ہوں تاکہ اس میں بہت اچھی ویوز پیدا ہوں یہاں میرے بہت سے سبسکرائبر بولیں گے ہمارے پاس تو ہیٹ گن نہیں ہیں تو ہم کیا کریں تو جسٹ ویوز پیدا کرنے کے لیے آپ اس کے اندر ہیر ڈرائر کا یوز کر سکتے ہیں جیسے کوشش کریں کہ آپ ہیٹ گن ہی یوز کریں کیونکہ جب ریزن کو ہیٹ لگے گی تو جو ہم نے پیگمنٹ ہیوز کی ہیں اس میں اور فلوٹنگ پالڈر میں بہت اچھے ایفیکس آئیں گے جیسے کہ اس میں آ رہے ہیں یہ ویوز اور اس میں بھی اب اپنے پروجیکٹ کو 24 آرز ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے 24 آرز ہو چکے ہیں ریزن کا کام کرتے ہوئے آپ لوگوں کو بہت زیادہ پیشنٹس رکھنا ہوتا ہے کیونکہ سمٹائنز ہم جس طرح کے ایفیکس جا رہے ہوتے ہیں وہ اکثر ڈرائے ہونے کے باہد ہی آتے ہیں اب ہم اسے ایسے رکھیں گے تاکہ اگر ریزن وہاں زیادہ تھی تو اب بیلنس ہو جائے گی کمو اس طرف کر دیں گے اور اس طرف والے کا اس طرف کر دیں گے اسی طرح ہم ورڈن باکس کا بھی سائٹ چینج کر دیں گے ورنائل سٹیکر کی کٹنگ کریں گے ورنائل سٹیکر کو شیٹ سو تارنا تھوڑا ٹرکی ہے تو ورڈن سٹیک کی ہیل سے ہم اسے پہلے شیٹ کے اوپر ٹرانسور کر لیں گے یہ سٹیپ میں آپ لوگ کو اس لئے دکھاری ہوں تاکہ آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمارا تو اس طرح نہیں ہوا تھا ہمارا تو اس طرح آئی نہیں رہا اور آپ کا تو بہت سمودھ طریقے سے آ گیا تھا تو جی نہیں ہمیں بہت زیادہ ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں تو یہ شیٹ پہ ٹرانسور ہو چکا ہے اب ہم اسے ریزن کے اوپر اس طرح پیسٹ کر دیں گے اور اس ٹرانسپیرنٹ شیٹ کو ریموف کر دیں گے اسی سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے میں باقے سب پہ بھی فنائل سٹیکرز لگا لوں گی جہاں جہاں میری کسٹومر کے ڈیمانڈ ہے باکس کے ہم نے سینٹر پہ لگانا ہے ہمیں اندازہ تھا تو ہم نے ڈائریک لگا لیا آپ میجر کر کے لازمی لگائیے گا کرش گلاس جن کو ہم نے سٹارٹ میں پینٹ کر کے رکھا تھا اب وہ ڈرائے ہو چکے ہیں اس کے اندر ہم کچھ ٹرانسپیرنٹ کرش گلاس کو مکس کر لیں گے اور انہیں ریحل کی سائٹس پہ اس طرح سیٹ کر دیں گے دونوں میں آپ ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں اب میرے پاس یہاں پہ جو گلیٹر ٹائپ ستارے تھے ان کو میں اس طرح سے ڈال دوں گی آپ لوگ چاہیں تو یہ اس ٹائپ سکپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے اس کی خوبصورتی اور زیادہ انہینس ہو جائے گی یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور میں نے آپ لوگ کو بولا بھی ہے ریزن کا کام جو ہے جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا ہمیشہ وہ ڈرائے ہونے کے بعد ڈیفرنٹ لک نکالتا ہے اپنی گوڈنٹ باکس کے اوپر بھی ہم اس گلیٹر کو اس طرح سیٹ کر دیں گے تو یہ اس کا فائنل لک ہے دیکھیں کتنا چینج ہو گیا ہے یہ پہلے سے لیکن ابھی اس کے اوپر ریزن آئے گی تو یہ اور زیادہ چینج ہو جائے گا اس سے ایک کوشن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ بھی آپ نے ریزن کا کتنا ریشو لیا تھا جبکہ میں نے بہت بار یہ بتایا بھی ہے پارٹ ا کے دو ریشو چاہیے اور پارٹ ب کے ایک ریشو چاہیے لیکن جن کے پاس میجرن سکیل نہیں ہے انہیں میں یہ بلاسٹک کپ سے میجر کر کے بتاؤں گے کہ آپ اسے کیسے میجر کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں ریزن کا پارٹ اے لے لیا ہے اسے فل کر کے ہمیں گلاس میں ڈال لیں گے اب یہاں میرے پاس ہے ریزن کا پارٹ بھی اسے ہم لیں گے ہاف کپ اور اسے بھی ہم پلاسٹک کے گلاس میں ڈال دیں گے تو اگر آپkeepers� prototype اس منزل کے میں پاس میجرنگ سکیل نہیں ہے کیونکہ ویڈیوز میں وہ دیکھتے ہیں کہ ریزن بہت جلللللللی مکس ہو رہی ہوتی ہے لیکن اگر ہم لوگ دھیرے دھیرے ریزن کو مکس کرتے ہوئے آپ لوگ کو دکھائیں گے تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی ہم بھی ریزن کو بہت آرام سے ہی مکس کرتے ہیں آپ لوگ بھی ریزن کو آرام سے مکس کریں گے تو آپ لوگ کی ریزن کیسٹل وائٹ اور ببول فری بنے گی جو ریل اور باکس ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا اس کے اوپر ہم ریزن کو اس طرح ڈال دیں گے ریزن کا ریچو جو میں نے ابھی رکھا تھا وہ میں نے اتنا ہی دیا تھا جتنا میں نے پہلے لیا تھا 300 گرام ریزن اور 150 گرام ہارڈنر جو ہمارے ستارے ہیں انہیں سٹک کی ہلپ سے اس طرح پیچھے کر دیں گے تاکہ وہ ہمارے ورٹس کے اوپر نہ آئے تھوڑی سی ریزن کو پلاسٹک کپ کے اندر ڈالیں گے اور پلاسٹک کپ کی اس طرح نوک بنا کے کرش کلاس کے اوپر بھی ڈال دیں گے ورڈن باکس پہ بھی ہمیں اسی طرح ہی کرنا ہے جس طرح ریل پہ کیا ہے اس کے اوپر بھی ہم ریزن ڈال دیں گے اور باقی جو ریزن بچ گئی ہے اسے کپ میں ڈال کے ایک اپ کی نوک نکال کے اسے کرش کلاس کے اوپر اس طرح ڈال دیں گے جو ہمارا بک مارک ہے اس کے اوپر بھی ہم اس طرح ڈال دیں گے تو یہ اس کا فائنل لک ہے لیکن ڈرائے ہونے کے بعد اس کے لکس میں 20% ڈیفرنٹ آتا ہے اب ہم اسے بھی 24 آرز ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے 24 آرز ہو چکے ہیں اسے ڈرائے ہوتے ہوئے اب یہ اس کا لک ہے فائنل فائنل ہم اسے مولڈ کے اندر سے نکال لیں گے اس طرح ایزی لی یہ مولڈ سے نکل جاتے ہیں رہل کے دوسرے پارٹ کو بھی ہم اس طرح مولڈ میں سے باہر نکال لیں گے جو ورن بکس کا ٹاپ تھا اس کے اوپر ہم نے جو ٹیپ لگائی تھی اب پاری ہے اسے بھی ریموف کرنے کی بہت محنت لگی ہے اس ویڈیو کو بنانے میں کیونکہ جو کام ایک گھنٹے کا ہوتا ہے ویڈیو بنانے کے چکر میں وہ کام تین گھنٹے کا ہو جاتا ہے اور پھر ویڈیو ایڈیٹنگ وائس ڈالنا آپ لوگ کو ڈیٹیل سے سمجھانا اتنی مہنت کرنا آپ لوگوں کے لیے میں ایک لائک تو ڈیزرف کرتی ہوں اگر ابھی تک آپ لوگ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے سبسکرائب کر لیں کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں ووڈن باکس سے ٹیپ میں نے ریموف کر دی تھی اب جو اس کی بیک سائٹ ہے اس پہ بھی ہم جیسو اپلائے کر لیں گے جیسو اپلائے کرنے کے بعد اب میں یوز کر رہی ہوں وائٹ کلر کا ایکریلک پینٹ مجھ سے کچھ زیادہ ہی اماؤن پینٹ کی گر گئی ہے آپ لوگ نے اتنی زیادہ اماؤن نہیں لینی اب ووڈن باکس کے نیچے والے پارٹ کو بھی ہم پینٹ کر لیں گے اس کی دونوں پارٹ کو ہم نے اچھی طرح سے پینٹ کر لیا ہے رہل کی جو شارپ سائٹس ہیں ہم اسے کٹر کی ہیلپ سے اس طرح ریموف کر دیں گے میرے پاس یہاں پر یہ منی ڈرل مشین ہے تو میں اس کی ہیلپ سے اس کو ریموف کروں گی اگر آپ لوگ بھی ریزن کا کوئی بیزن سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ریزن کی جو آپ لوگ بائی کر لیں گے تو آپ لوگوں کے ریزن ورک میں بہت اچھی صفائیہ سکتی ہے اسی طرح میں رہل کی ساری شارپ سائٹس کو ریموف کر دوں گی کیونکہ ہیلپ سے ہم اسے اچھی طرح سے صاف کر لیں گے اب گولڈن مارکل کی ہیلپ سے اس کے اوپر اس طرح لائنز کو ڈراؤ کر لیں گے مارکل کی ہیلپ سے ہی اس کی نیچوالی سائٹ کو کلر کر لیں گے وڈن باکس پا بھی ہم گولڈن مارکل سے اس طرح ٹیٹیلنگ ایڈ کر لیں گے باکس کا جو ٹاپ پارٹ ہے اس کے سینٹر پہ ہم اس طرح مارک کر لیں گے کیونکہ ہم نے اس کے لکس کو لگانا ہے ویسے تو جو باکس ملتے ہیں ورڈن کے ان کے اوپر یہ لکس لگے ہوئے ہی ہوتے ہیں لیکن ہم لوگ یہ خود لگا رہے ہیں آپ لوگ کوشش کرے گا کہ یہ لگے ہوئے ہی لیں کیونکہ ہر ایک کے پاس ریل مشین آویرابل نہیں ہوتی ورڈن باکس مجھے بہت زیادہ سمپل لگ رہا ہے تو میرے پاس یہاں پر یہ لیس ہے I don't know اس کو کیا کہتے ہیں لیکن یہ آپ لوگ کو مارکٹ سے بہت ایزیلی مل جائے گی میں اسے اس طرح کٹ کر لوں گی پھر کسی بھی ہیوی گلو یو ایچیو یا ایل فی کی ہلپ سے ہم اسے اس طرح سے لگا لیں گے یہ پارٹ بالکل آپشنل ہے آپ چاہیں تو سمپل بھی رکھ سکتے ہیں تیار ہونے کے بعد یہ کچھ اس طرح کا لگے گا اب جو میرا بک مارک ہے اس کے اندر میں اس طرح سے ہول کر لوں گی میرے پاس ریڈی میٹ ڈوری ہے اس کو میں ٹوٹپک کی ہلپ سے اس طرح اندر ڈالوں گی اب اس طوری کے اندر میں تیسل کو لگا لوں گی تو اب میرا بک مارک بن کے بلکل تیار ہے تو ہمارا کمکیٹ سیٹ تیار ہو چکا ہے رہل کا باکس رہل اور بک مارک یہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں بھی چل رہا ہے اور آگے آگے یہ بہت زیادہ ٹرینڈ میں آنے والا ہے اب جواب دیتی ہوں میں آپ لوگوں کے سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالوں کا آپ نے یہ بنائل سٹیکرز کہاں سے لیے یہ بنائل سٹیکرز کیسے بنتے ہیں تو جہاں سے ہم لوگوں نے یہ بنائل سٹیکرز منگوائے ہیں ان کا کونٹیک نمبر میں آپ لوگ کو ڈسکرپشن میں دے گوں اور اگر آپ لوگ ایسی رہل آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو یہ میری سسٹر کا چینل ہے یہاں آپ کو ریزن سے ریلیٹیٹ ایچ این ایوریتھنگ مل جائے گی اور نکہ سے ریلیٹیٹ بھی ہر چیز آپ کو یہاں پہ مل جائے گی لنک میں ڈسکرپشن میں ڈا رہی ہوں آپ وہاں جا کے ان کو فالو کر سکتے ہیں ایک سوال جو مجھے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ آپ ریزن کا سمان کہاں سے لیتی ہیں کراچی میں کریمہ باد کے آگے میمن مارکٹ آتی ہے میمن فاؤنڈیشن کی جو گلی ہے وہاں پہ ان کی شاپ ہے اہیرہ آرٹس کے نام سے تو ان کے پاس آپ لوگ کو ایچ این ایوریتھنگ مل جائے گی جو بھی آپ لوگ میری ویڈیوز میں دیکھتے ہیں میں ٹوٹل سمان انہی سے ہی منگواتی اور یہ بلکل بھی پیٹ پروموشن نہیں ہے میں صرف آپ لوگوں کے لیے ہی یہ ساری ڈیٹیل کو شیئر کر رہی ہوں آج کی ویڈیو پہ میں آپ لوگوں کو بلکل نہیں کہوں گے کہ لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں آج کی ویڈیو پہ تو آپ لوگوں کو خود ہی مجھے سبسکرائب شیئر اور لائک کر دینا چاہیے ان لوگوں کے پاس ہی آپ لوگ کو یہ جیسو مل سکتا ہے پینٹس مل سکتے ہیں ریپینس مل سکتے ہیں جتنے بھی ٹولز میں نے یوز کیے ہیں وہ سب آپ لوگ کو یہاں سے مل سکتے ہیں جو مولڈس میں نے یوز کیے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو ان کی شعب سے مل سکتے ہیں وڈن باکس بھی آرٹ اور کرافٹ کی ایچر اور ایوریف یہیں میکپ آرڈر جو میں نے یوز کیے تھے اس کے اندر اس کی یہاں پہ بہت سارے اور جو میں نے گولڈن ٹرم لیس یوز کی تھی وہ بھی ان کے پاس موجود ہے لوگوں نے میری ریزن کی پہلے والی ویڈیوز دیکھی ہوں گی ان کو پتا ہوگا میں یہ والی ریزن یوز کرتی ہوں تو آپ کو یہ ریزن بھی یہاں سے مل جائے گی یہ ان کا کارڈ ہے آپ لوگ ان سے آن لائن بھی چیزیں لے سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو اچھے لگی تو آپ لوگوں خود پتا ہے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اللہ حافظ موسیقا موسیقا